اسلام علیکم آپ کو بسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدید وائے کرم چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج کا ڈاب بک یوم ارفا کا روزہ نوز الحاج کو یوم ارفا کہتے ہیں غیر حاجیوں کے لیے اس دن روزے کی بہت فضیلت اور ثواب ہے مدان ارفا میں روزہ رکھنا منع ہے کیونکہ روزہ رکھنے سے حاج کرنے والوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا عیدین میں روزہ رکھنا ممنوع ہے حضرت ابو خرارہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدان ارفا میں یوم ارفا کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفا کے دن سے زیادہ کوئی ایسا دن نہیں جس میں اللہ تعالی زیادہ لوگوں کو آگ سے ازاد کرتے ہیں اللہ تعالی قریب آتے اور فرشتوں کے سامنے اپنی تقمیل کا اظہار کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں علامہ شرن بلالی نے لکھا ہے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم ارفا افضل اور ایام ہے اور جب یہ دن جمعہ کا ہو تو یہ ستر حج کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے ارفا کو ارفا اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوالوں کے جواب میں فرمایا کہ کیا تم جان گے جو میں نے سکھایا اور فرمایا ہاں میں جان گیا اور یہ گفتگو ارفات کے میدان پر ہوئی اس لیے ارفات کا وجہ تسمیہ بھی یہی ہے جائے وقوع میدان ارفا میں واقعہ ایک پہاڑ جسے جبل ارفا بھی کہا جاتا ہے ارفا کو عربی میں انچی اور نمائی جگہ کو کہتے ہیں اس لیے اس پہاڑی کا نام ارفا پڑ گیا جو مکہ سے 20 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اس پہاڑی کو جبل رحمت بھی کہا جاتا ہے یہ پہاڑی تقریباً 100 میٹر ہے اور 60 میٹر بلند ہے یہ ہلکے سبز مائل چھوٹے بڑے پتھروں اور بروری مٹی سے بنی ہے جبل رحمت پر صفیل لوہ آئین اس جگہ استدا کی گئی ہے جہاں پر اسلامی روایت کے مطابق پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ حجت الودا دیا تھا یہ خطبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد دیا تھا جو مجودہ مسلمانوں اور صحابہ اکرام کے لیے ایک ودائی خطبہ تھا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے کا بھی تذکرہ کیا تھا عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا یوم عرفہ کا روزہ غیر حاجیوں کے لیے ایک انتہائی مستحسن سنت ہے جس کا عجر عظیم ہے یوم عرفہ کے روزے کی برکر سے اللہ تعالیٰ دو سال کے گناہ ماف کر دیتے ہیں حضرت ابو قدیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کا روزہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ گزشتہ سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے لوگ اس دن کو روزہ رکھیں تاکہ آنے والے سال اور گزرے ہوئے سال کی برائیوں کا حاتمہ ہو جائے امام نومی نے اپنی کتاب المجموعہ میں ذکر کیا کہ اس مسئلے کے حکم کے بارے میں امام شعبی اور ان کے اصحاب نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ بہت ہی ثواب کا باعث ہے اور اس کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں میدان عرفہ میں موجود حاجیوں کے لیے ساب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا اور جب حاجی میدان عرفہ میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہوں تو دوسری طرف جو لوگ حاج نہیں کر رہے وہ اس بابرکت دن کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی یوم عرفہ کے دن کی برکت اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں